پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام نادیم چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے پاکستان ایک قسم کا ڈیفولٹر ہونے جا رہا ہے بہت ہی قریب ہے کیونکہ سنکیت ہے اسی نظر آ رہے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں سے فال ان پاکستانی روپی ترکش لیرہ اور ایران ریال تو پرشاند دوان کا ویڈیو ریجیو نہیں لیں آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں کافی ڈیٹیل سے بتائیں گے ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیا سین چلنے لیکن یہ پتا ہے کہ ڈاؤن پر ڈاؤن ہمارا سارا نظام ہوتا جا رہا ہے تو پرشاند دوان کا ویڈیو ریجیو نہیں لیں آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں کانند کرتا ہے 3 to 1 and start پہلے دیکھتے کیا ایسا سین لگا ہے بلکم یارڈیو آڈا فیرز میں ہوں پرشاند دوان آب آج کے سام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 countries کی currency literally free fall میں ہیں بہت ہی بڑے scale پر فال کر رہی ہیں بالکو اور coincidence آپ یہ دیکھئے کہ 3 دیشوں پر FATF کی مار ہے اچھا 3 دیشوں پر لگا ہوا ہے ایک تو Turkey کی Turkish Lira اس کے علاوہ Iranian Rial اور پھر پاکستانی روپ 3 ملوگ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ depreciate کر چکی ہے اور ابھی بھی the worst is not over انلیس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کنٹریز کی overall currency in the future اور بھی جان گلے گی اور possibility یہ ہے کہ کرنسی کراس کی وجہ سے تینوں کنٹری میں ایک ایک اکانومک کلاپس بھی دیکھنے کو ملے 2023 تک 2023-24 تکیہ پر prediction کی جاری ہے کہ کتنی ڈیپیسیشن ہو چکی ہے ان کنٹریز کی ڈیپیسیشن سے overall دنیا پہ کیا impact پڑے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی foreign exchange market آپ کو کہاں پر ملے گی foreign exchange آپ کو بتا ہوگا ویڈیشی مدرہ کو بیچنا ہے اس کو خریدنا ہے اس کے لیے international markets ہوتی ہیں تو سب سے بڑی market کہاں پہ ہے اس کی London میں, New York میں, Tokyo میں یا پھر Paris میں comment section میں کروان سر صحیح آنچر میں آپ کو دوں گا video کے end میں now سب سے پہلے ایک بار دیکھتے ہیں کہ جو تینوں currencies ہیں ان کی state ابھی کے لئے کیا ہے اور in the past کیا تھی پاکستانی روپی کو آپ اگر دیکھو تو اب recently ہی اپنے historic لو پہ جا پہنچائیے اتحاس میں پاکستانی روپی اس سے ذرا کبھی نہیں گرا تھا آج کے سمعے آپ اگر دیکھو تو ایک ڈالر یہ equivalent ہے to around 176,175 پاکستانی روپی indian روپی کے حساب سے آپ اگر دیکھو تو 1 indian روپی کو آپ اگر convert کرو گے تو بلیں گے 2.35 پاکستانی روپی اور ابھی بھی آپ goldman sanks کی report دیکھو گے پاکستانی روپی کتنا گیر گیا ہے بہت گیر گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 dollar equal to 200 پاکستانی روپی تو آرام سے ہوگا آنے والے کچھ سالوں میں اور اس سے all together مہنگائی بھی کافی حد تک بڑھیں چیزوں کو import کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس میں دیکھو بہت ہی زیادہ بڑا رول ہے FATF کا financial action task force جو blacklist ہے جو greylist ہے ایک country کے Francis کو بری طریقے سے impact کرتی ہے بلکو کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو سستے ریٹ پر لون بڑے سکیل پر world bank سے IMF سے اور جگہ سے نہیں مل پاتا شرطیں بہت جڑا کڑی ہوتی ہے اور جب شرطیں کڑی ہوگی interest آپ کو اور پی کرنا ہوگا آپ کیا کروگے خود اپنی currency اور چھاپتے رہوگے جتنی currency آپ چھاپوگے internationally اس کی value گرے گی اور since آپ کی economy FATF کی list میں آ چکی ہے تو internationally بھی investors دور رہتے ہیں آپ کی مدرہ کم پرچیز کرتے ہیں تو ابھی تو دیکھئے پاکستان کا یہ تو confirm ہے کہ 2022 تک بھی یہ آرام سے FATF کی great list میں رہنے والے ہیں تو possibility ہے کہ ان کی currency اور بھی اپنے چھوڑیں گے پاکستان میں 100 سال اور بھی پاکستان کی currency value 1.15 1.20 کے آس پاس تب سے لے کر اب تک ایک huge fall ہوا ہے in a matter of few years یہ یہ اگر آپ کے پاس ایک US ڈالر ہے اس کو convert کرتے ہو تو آپ کو ملیں گے 42,000 سے بھی اوپر ایرانیان ریال یہ impact ہے FATF کی black list counts کے لابے ان پر کار سا کے اندر جو سانکشن ہیں وہ اور لگے تیل نہیں بیج سکتے کچھ خرید نہیں سکتے انویس کھیں سے بھی نہیں آتی یہاں پر پاکستان کو کچھ تک چینہ کا سارا ہے ایران کو ایران تک چینہ کا بھی سارا پروپر لی ملا نہیں ہے تو اس بہت بڑا رول ہے اس لئے پاکستان کافیت تک چند ہے بلیک لس کو لے کر ایران کی طرح اگر پاکستان بلیک لس ہو گیا تب آپ مان لی جی پاکستان کا روپی ہے یہ اتنا گر جائے گا کہ اپنے آپ میں لوگ بلیو نہیں کریں گے انفلیشن تی زرہ ہوگی کنٹری میں پوری کنٹری سفر کرے گی اور یہ بات میں نہیں کہ ریسنٹ پاکستان پارلیمنٹ میں اس پر ایک ریپورٹ بھی آئی تھی انہوں نے آفس میں بھی کری یہ بات کہ جس طریقے سے یہ لوگ چائنہ کے قریب جا رہے ہیں چائنہ کا آپ کلی جی کمپلیٹ بین رہا پاکستان تو اپنی رات دکھائے رات ہوتا ہے کہ پاکستان میں دکھا دے اور ان کی براباد کر دے تو ہمارے خلاف کوئی کونسپریسی کی جاری ہے ترکیش لیرہ کو ویسے آپ دیکھو تو ستیتی اتنی خراب ابھی لگ نہیں رہی ابھی کے لئے آپ دیکھو تو ایک US ڈالر جو ہے یہ ایک 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 لیرہ مگر گول مان سائنس فیچ ویری او ریٹن ایجنسی وہ یہ اپر کہہ رہی ہے کہ بہت جلد پوسیبیلیٹی ہے کہ آل ٹرکیش لیرہ سو پر بھی گر سکتا ہے اچھا بھان US ڈالر مطلب کہ انڈیان روپی سے بھی زیادہ گر سکتا ہے ابھی ٹرکیش لیرہ اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں ریزن بہت سارے ہیں اردوان نے ریسنٹل کیا کیا اپنے سنٹل بینک جس طریقے سے ہمارے روی ہے وہاں پہ ٹرکی کا بھی جو کین ری بینک ہے سنٹل بینک ہے اس کے گورنر کو فائر کر دیا اچھا اب جو اسلام کلرکس ہیں ان کو بیٹھا رہے ہیں یہ ریزر بینک میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ economy سمالیں گے اس کے علاوہ اب تو خیار ریسنٹی ٹرکی فی ٹی ایف کی جو گریل اس میں بھی آ چکا ہے تو اس کا بھی دھیرے دھیرے ان کو ایمپیٹ دیکھنے کو ملے گا اور اگر مان لو ٹرکی رہ گیا فی ٹی ایف کی ریل میں دو سال تک تو پوسیبیلیٹی ہے کہ ان کی کرنسی بہت زیادہ گر جائے گی آنے والے کچھ سال 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 مگر مگر مست پابلی 2023 تک کہ رہے ہیں کہ تینوں کنٹریز کی جو کرنسی ہے اس میں میسی فال دیکھنے مینجمنٹ ہوئی ہے جو کرپشن ہوا ہے ان کنٹریز میں فر ایک پاکستان میں دیکھو شاید ہی یہاں پہ کو بڑا بیلینیر ملے گا جو بہت امیر آدمی ملے گا جس نے دیش میں پرشیز کر رکھی سب کی پر دیکھوگے تو آپ کو یوکی میں ملے گی یو ملے گی پورا کرسینڈ بن رہا ہے یہاں بیاد دیکھوگے ترکی ایران افغانستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پورا ایریا ہے لگاتار چاروں کنٹریز اکانومی کلاپس کر رہی ہے اور دیکھئے کہی نہ اس کا نیگیٹیو ایمپیٹ ریجن پر بھی ہوگا جو آس پاس کے دیش ہے ریجن میں ہی اکانومی ایکٹیویٹی نیچے جائے اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے دیکھئے میرا مانا یہاں پر یہ ہے کہ ایران اکیلے اس ریجن کو بجا سکتا ہے اگر USA کی نیوکلیر ڈیل ہو جاتی ہے ایران کے ساتھ تو ان کی اکانومی میں سڈن ایک ریور سلا کو دیکھنے کو ملے گا اور ایران ہی اکیلے میں کہوں گا باقی کنٹریز میں کہہ نہیں سکتا مگر تیل اتنا گر چکا ہے دستی سالوں میں کہ ان کے اگر تھوڑی بہت 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 سانکشن سٹنے سے تو اس کا ایک بہت ایمپاکٹ دیشنے کو مل سکتا ہے پورے ریجن میں تو ابھی کے لئے میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ جس کنٹری کے ساتھ خراب ہوا ہے اسی سے امید ہے کہ اس ریجن کو یہ بجا سکتا ہے دنیا کی سب سے بڑی فورن ایکش مارکیٹ آپ کو کہا پر ملے گی تو صحیح اتر اس کا ہے option ای لندہ سب سے ویڈیو ختم اب آتے ریویو کی طرف تو ڈالر تو پہنچ گیا 176 177 ریڈ چل رہے تو ہم اپنے آپ کو پیٹ ہی سکتے ہیں مہنگائی اتنی ہوگی ٹماٹر ہیں یہاں پہ دو دو سو روپے کلو کے مل رہے ہیں تو آپ اندازہ لگ جو اینڈیا میں پانچ روپے دس روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں ہر چیز کو حق لگی جو چیز اٹھائیں وہ ہی مہنگی بھائی اور لوگوں کی تنہائیں ادھر کی ادھر مہنگائی تین چار گنا زیاد ہوگی سارا لوگ رو رہے ہیں سرکاری لوگ گورنمنٹ کے بھی مطلب کے رو رہے ہیں لوگ جس طرح سے حساب کتاب آجاتا ہے ہمارے ایف ایف میں رہنے کا تو ہم وہاں پر سو سال اور بھی رہیں جب تک یہ ہمارے گورنمنٹ لیول کے لوگ ٹیرررزم کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں کیونکہ یہ خود ہی آگے بھول رہے ہم نے ان کو پالا ہے ہم نے آگے جو بنا ہوا ہے یہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ایسا کر دیں کہ وہ علاہ آپ کے سامنے ہیں جب تک آپ ختم نہیں کرو کہ ہاں واقعہ میں ان کے خلاف ہو یا جو بھی سین ہے تب تک آپ لوگوں سے کوئی یہ چیزہ ایف نے سین نہیں ہٹے گی اب نکلو کچھ کنٹری کا سوچ چھوڑو ایک دوسری کی برائیوں کا صحیح بات ہے ایک دوسری کی برائیوں کو چھوڑو کچھ اپنا تم لوگ سوچتے ہو ایک دوسرے کو مطلب سوچتے ہو کس طرح ہم اگلے کنٹری کو ٹارگٹ کریں لیکن اپنی رہنے لوگوں کو بھی تو سوچ لو کس طرح مر رہے ہیں آپ لوگ آگر ٹی وی پہ کر جاتے کہ ہم نے ان کو پالا اوپر سے آگے امریکہ آگے مسکلات کا ٹائم جب ہوتا ہے یہ ادھر سے نکلیں گے یا بھی کچھ ہوگا یہ باگ جائیں گے ان کا نظر نہیں آئیں گے کروڑ اربی کم آتے مہینے بھائی ہمارے ہاں رات کو نو بجے گیس بھی چلی جاتی اور صبح آتی سات بجے بھائی ساری رات آپ نہ ہیٹر لگا سکتے سردی آج چکی ہیٹر لگا سکتے ہو جیس ملک دیوالیا نکال نوٹ چھاپتے سونا نہ ڈالر نہ اور لوٹوس کے عزار کچھ یہاں پہ کچھ ٹائم آئے ہم بیٹھ اندھیرے مموبتی کے ساتھ ویڈیو بنا رہے بیٹی بھی نہیں گیس بار بار گھنٹے گیس بھی نہیں بھائی یہ دیوالیا نکلا ہو ملک تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوڑڈ از ویڈیو کا بارے میں ادھر ویڈیو ختم کرتے پہ